السلام علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میری جنرل کا نام دسٹرون زبار ہے اور میں اس چینلز پر کوئی تشریحات پر اٹھ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا بات پر تنقید کا حق ہے میری تقدیر سے تعبیر ہے تعمیر آزادی مجھے ہر نامناسب مناسب اور نامناسب مناسب کا مطلب سوٹیبل نامناسب مطلب یعنی انسوٹیبل یا جو سوٹیبل بات نہ ہو موضوع نہ ہو بات پر تنقید کا حق ہے تنقید آب الفاظ کے معنی سنیں کہ نامناسب کے معنی ہے غیر محاظب انسواللہ نازیبہ تنقید کے معنی ہے کیا نکتچینی یا تنقید کے معنی یعنی نکتچینی ہے اے بتانا برہ بھلا یا صحیح اور غلط بات بتانا تعبیر کے معنی عبارت مفہوم یہاں پہ کیا ہے سے مراد تعمیر آزادی کا مطلب یعنی آزادی کی تعمیر اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یوں ہے کہ شعر کہتے ہیں کہ ہر نامناسب ہر نامناسب ہر نامناسب ہر ناماقول بات پر تنقید کا حق میرا ہے یعنی ہر ناماقول بات پر تنقید میرا حق ہے میری تقریر میں یا میری تقریر میں آزادی کا جو مفہوم ہے وہ پوشیدہ ہے چھپا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ہر نامناسب بات پر تنقید کا حق حاصل ہے یعنی میں ہر وہ بات جو نامناسب ہو نازیبہ ہو نامحذب ہو وہ عدب عدب سے آرہی ہو تو اس پر مجھے تنقید کا حق حاصل ہے میں نکتہ چینی کر سکتا ہوں میں اپنی رائے کے اظہار کر سکتا ہوں میری تقریر سے تعبیر ہے آزادی اور میری جو تقریر کرنے کا جو ابھی فن ہے جو میں تقریر کر رہا ہوں تو اس سے یہ عبارت ہے تعمیری آزادی یعنی آزادی کو آزادی سمجھنا یہ اس عبارت ہے مطلب یعنی آزادی مجھے حاصل ہے تو اس شیر کی جو تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شائر اس شیر میں یعنی احسان دانش کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں ظلم اور ستم پر خاموش نہیں رہ سکتا ہم اور اسی طرح ہر بندہ ہر اقل لکنے والا بندہ یا جو شخص وہ نہ مناسب بات پر اس کی خامی کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی غلطی واضح کرتا ہے تاکہ اسے درست کیا جا سکیں جس طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اگر کوئی غلط بات یا چھوٹے بچے اگر اپنے بڑوں کے سامنے کوئی ایسی بات کے ظہار کر لیں جو بات انہیں مناسب لگے تو بڑوں کو غصہ آجاتا ہے بڑے خفہ ہو جاتے ہیں پھر وہ جو ان کے والدیں نہ ہوتے ہیں وہ صحیح طریق اس ان کو سمجھاتے ہیں بیک کے بیٹا ایسا کام نہ کر یا ایسا کر تو اس کو سمجھانے کی کوشش شروع کرتے ہیں وہ سمجھانے کی کوشش اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے نہ کسی سے مار کھائیں نہ کسی جگہ پہ زلیل ہو نہ کسی جگہ پہ رسوا ہو وہ یہ کام اپنے بچوں کا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے بچے یعنی فیوچر میں ہیں اچھے شہری بن سکیں اچھے لوگ بن سکیں تو یہاں پہ جو شائر ہے تو شائر کی جو آنکھ ہے وہ بینہ آنکھ ہوتی ہے شائر اگرچہ وہ اخباروں میں اگر وہ کچھ قلمت نہیں کر سکتا تو وہ ایسی کتابیں لکھتا ہے جس کتاب کو لکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرا جو قوم میری جو قوم ہے میرا جو ملک ہے اس کی ترقی حاصل ہو یا اس کو ترقی کی طرف گامزن کیا جانا چاہیے اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہیے اور ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یا دوسری جو ممالک ہے وہ اگرچہ ہمارے ملک سے ایک سال بعد یا اس طرف وہ آزاد ہوئے ہیں لیکن اس کے بوجود وہ یہ ترقی کی طرف گامزن ہو چکے اس کے بوجود وہ بہت زیادہ ترقی حاصل کر چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ شائر کی جو آنکھ ہے یا جو اس کا دل ہے وہ تھڑپتا ہے بہچین ہو جاتا ہے وہ بہچین اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ جس طرح دوسری ممالک ترقی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں اور سائنس اور ٹکنالوجی میں آکے نکل چکے ہیں اسی طرح ہمارا ملک بھی اس طرح نکلنا چاہیے اسی طرح ہمارا ملک بھی آگے جانا چاہیے اس کو بھی ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہیے تو یہ جب سوچ ان کے ذن میں یہ آتی ہے تو پھر وہ ایسے اشعار لکھتے ہیں کہ ان اشعار کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سٹونرز ہوتے ہیں آج کل یہ جو سٹونرز ہوتے ہیں تو اگر ان سٹونرز کے سامنے اشعار کی تشیر اس طریقے سے کی جائیں کہ وہ اپنا فرض سمجھیں ظاہر ہی بات ہے کہ یہ جو ہمارا مستقبل ہے یہ صرف ہمارا مستقبل نہیں ہے کہ میں اپنے سٹونرز کو بھی کلاس میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ہمارا مستقبل نہیں بلکہ آپ لوگ ہمارا آج بھی ہے آج آپ لوگ ہمارا آج بھی ہوں تو اس وجہ سے یہ سونس کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ لوگ جب بھی اگر آپ لوگوں کو آپ لیڈر بن جائیں یا آپ کو یعنی جو اچھی ملازمت ہے یا جو اچھا اہدائی وہ آپ کو مل جائیں تو آپ اس اہدے کے ساتھ ظلم نہ کریں اس کے ساتھ انصاف کریں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں لوگوں کو نقصان دینے کے بجے ان کو فائدہ کے حوالے سے سوچیں تو اسی وجہ سے شاعر کی یہاں جو سوچ ہے یا اس شعر میں ان کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کے ملک میں کمی ناکامی ہوں یعنی فاران کرتی میرے لوگ اچھے اچھے مشورے دے سکتے ہیں اپنے ملک کو اپنے جو ملک چلانے والے ہیں ان کو تاکہ وہ مشورے جو دیتے ہیں تو ان مشوروں میں ان کا ہی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے بہرحال تو یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ میں ظلم اور ستم پر خاموش نہیں رہ سکتا اور ہر اقل مند شخص بھی نامناسب بات جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس بات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ میں بھی حکومت کی ہر ناجائز پہنجیسی پر یہ جو عوام کی ہے جس میں حد تلفی ہو رہی ہو یا جس جو عوام الناس کی حد تلفی پر مبنی ہوں تو وہ ہر ناماکول حکم پر میں صرافہ یعنی مکمل طور پر احتجاج کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے حکومت کا پتہ ہے ہر شعر کو حکومت کی ناجائز پولیسیو پر تنقید کا مکمل حق ہے چنانچہ میں بھی اسی حق کو استعمال کرتا ہوں اور حکومت وقت کو صحیح اور غلط بتاتا ہوں میری تقریر و میری گفتوگوں میں دراصل آزادی کا جو مفہوم ہے وہ چھپا ہے یا آزادی کا مفہوم پوشید ہے اور یہ آزادی کے حصول کی جانب ہی پہلا قدم ہے حاصل میں جو سوچ ہے شعر کی تو میں نے اب کے سامنے رکھ دی کہ شعر یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح باہی جو باہر ممالک ہیں باقی ممالک ہیں جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے اسی طرح ہمیں بھی اس طرح ترقی حاصل کرنی چاہیے تو وہ اسی وجہ سے اس اشار لکھنے پہ مجبور ہو گئے جس طرح یہ ایک شعر کہتے ہیں کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر پہ نہیں ہوگا تو سجدار کریں گے برحال امید ہے کہ انشاءاللہ اب شیر کی تشریف سمجھ جائیں گے اور سمجھنے کے بعد آپ اس پہ عمل بھی کریں گے عمل ایس عمل نہیں جس سے کسی جگہ نقصان ہو یعنی ایس عمل جس سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو اور ہر وقت جو نوجوان ہیں جو ہمارا جو مستقبل ہے اور ہمارا جو حال ہے جو پریزنٹ آئیم ہے ہمارا تو ان کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کسی بھی کام میں جوش سے کام نہیں دینا چاہیے اور ایسی طریقے سے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے ظاہری بات ہے کہ آپ سٹوڈنٹ آج کل آپ سٹوڈنٹ ہوں کل آپ لوگ مطلب انہیں لیڈر بھی بن سکتے ہیں کل ملک جو نظام ہے جو نظام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جا سکتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کو ایسا کام کرنا چاہیے جس کام کی وجہ سے جس طرح آپ یعنی اپنے حوالے سے سوچتے ہیں اسی طرح دوسروں کے لیے بھی آپ کی سوچ ہونی چاہیے آپ اگر اپنے فائدے اپنے رہتداروں کو فائدہ دینا چاہتے تو ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ کے باس اسے سوچا جائے تو اس لیے اس شیر کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اس شیر کا جو مطلب ہے یا جو مقصد ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کو للکارہ جائے یا سٹوڈنٹ کے ذہن میں اسی باتیں وہ جاگوزی کی جائے بٹھائی جائے جسے سٹوڈنٹ کے ذہن میں یعنی نیگٹیف غلط کنسپٹ چلا جائے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو ازادی کا حق حاصل ہے اور ہر انسان کو اس ملک کو ترقی کی درب گمزن کرنا چاہیے تو لہٰذا ہر سونے کی ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی فائدہ پنچان لے جائیں جس طرح یعنی ظاہری بات ہے کہ ہر ملک میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس ملک میں ریڈ کی ہڑی کا کام کرتے ہیں مثلا وہ ایسی چیزیں وہ ایسے ادارے بناتے ہیں ایسے ہسپتال یا ایسی انہسٹیا وہ بناتے ہیں جن کی وجہ سے سارے لوگوں کو فائدہ ہو تو اسی وجہ سے ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے ہیں جس طرح ایک شاعر اس شاعر کے وجہ سے یہ بھی کہتے ہیں مثلا میرے ذہن میں ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ ہی لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یا رکھتے ہیں جو اوروں کے لئے پیار کا جذبہ وہ لوگ کے بھی ٹوٹ کر بکران نہیں کرتے اپنی لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا پہلا شعر اللہ میں اقبال کا تھا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے مطلب ان دنہ میں لوگ وہی اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں جب دوسرے کا کام کوئی بندہ نہیں آتا تو وہ لوگ کیسے اچھے سو سکتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کوئی شیر کی تشریف سمجھ آ جائے گی تو اس شیر کی تشریف سے خود بھی فیض اٹھائیں دوسروں کے ساتھ بھی شیر کریں اور اپنا دھیر سار خیال لکھیں تب دیکھیں مجھے دیجئے کے اجازت اللہ نگہبان